بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو کل دو چار سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات آج کی مجلس میں دے دیں گے سب سے پہلے سارا خان ہے کراچی سے جنہوں نے دو سوالات کیے ہیں پہلے تو یہ اپنی ایک بیماری ہے کلیننگ او سیڈی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب ہر وقت خوف لگا رہتا ہے پلیز میری لئے دعا کیجئے تو میری بہن ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور شفا والی طویل زندگی نصیب فرمائے اور یہ جو پرابلم پیدا کرنے والی جو ایک موزی بیماری آپ کو لگ چکی ہے جس کو آپ او سیڈی کہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائے دوسرا ان کا جو سوال تھا وہ یہ ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے نجاست والی جتنے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ہر نجاست والی چیز سے ڈر لگتا ہے یہاں تک کہ جو پخانہ ہوتا ہے جانوروں کی لید ہوتی ہے انسانوں کی فضلہ اور گندگی ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھتی ہوں یا ان جیسی کسی چیز کو دیکھتی ہوں تو مجھے کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ شاید وہی چیز میرے ہاتھ کو لگ چکی ہے وہ چیزیں مجھے کو لگ چکی ہے پلیز میری رہنمائی فرمائے میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں مجھ کو ویڈیو کے ذریعے چواب دے دیکھیں آپ بھی سارا جی آپ بھی اور آپ جیسے وہ تمام لوگ جو ایسی باتوں کو لے کر بہت زیادہ دقت اور پریشانی میں مفتلا ہے میں خوش جانتا ہوں بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور میسیجز تو ظاہر سی بات ہے روزان آتے ہی ہیں تو لوگوں کو بہت زیادہ در اور خوف لگ چکا ہے اس چیز کو لے کر کہ مجھ کو نجاست نے چھو لیا نجاست حقیقت میں ہوتی نہیں ہے اس نجاست کے کلر سے ملتی ہی بھی کوئی چیز ہو یا پھر اس کی اسمیل ہو یا پھر اور کوئی چیز لیکن ذہن کے اندر ایک چیز نقش ہو جاتی ہے کہ یہ چیز ہے یہ مجھ کو تکلیف دیتی ہے یہ ایک نجاست ہے جو میرے کپڑے کو گندہ کرتی ہے میرے ہاتھ کو گندہ کرتی ہے میں کھانا کھانے کے لئے بیٹھتا ہوں یا بیٹھتی ہوں تو پھر اس چیز کا جو تصور ہے وہ تصور میرے ذہن اور دماغ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میری پوری زندگی دسترب ہو جاتی ہے تو آپ ایسے جتنے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے میری ایک ہی گزارش ہے ایک ہی سجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں جب سوچ پیدا ہوتی ہے نہ تو اس سوچ کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے آپ کے دماغ کے اندر کوئی ایک چیز آگئی ہے اس بوتل کا تذکیرہ آیا ہے تو آنے کے بعد ہے جب آپ اس کے بارے میں خوب سوچو گے بہت زیادہ ریسرچ کرو گے کہ نہیں اس بوتل کا تذکیرہ میرے دماغ میں نہیں آیا تھا میں کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا نہیں اس کو میرا ذہن سے نکال دینا ہے تو یہ جو کوشش ہوتی ہے تو یہ کوشش بھی آپ کو نہیں کرنی ہے سمجھیں اچھی طرح یہ کوشش بھی آپ کو نہیں کرنی ہے کہ میرے ذہن کے اندر جو ایسی فضل اور بکوا چیزیں پیدا ہو گئی ہے اس کو میں دور کرنے کی کوشش کروں یہ کام بھی آپ کو نہیں کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی ایسی ویسی چیز کو لفٹ نہیں کرانی ہے اس کو ویلیو نہیں دینا ہے آپ نے تو کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ بھئے اگر کسی کی آپ کو بے عزتی کرنی ہے کسی کی عزت نہیں کرنی ہے تو اس کو زبان سے کچھ بولنی کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو اگنور کر دو اس کی طرف دھیان مت دو اس کی طرف توجہ مت دو تو اس چیز کی یا اس پرسن کی یا اس شخص کی بے عزتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو سیم وہی کنڈیشن یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے جب آپ کہتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور آپ کے زندگی کو ڈسٹرپ کرتی ہے تو آپ ان کو ویلیو مت دیجئے ٹھیک ہے آتا ہے خیال آنے دیجئے لاکھ خیالات آنے دیجئے لیکن آپ اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں اس کے خیال کو دل سے نکالنا دل سے اور دماغ سے نکالنا بھی چھوڑ دیں پس اپنے زندگی کو نورملی طور پر گزارنے کی کوشش کیجئے پرابلم یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو جو کہ فضلہ وغیرہ جو گندگی جو آپ کے دماغ میں آتی ہے اس خیال کو ریمو کرنے کی اور اس خیال کو جھٹلانے کی کوشش بھی آپ کرتے ہیں تو یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے توقع رکھئے اللہ سے امید رکھئے دعائیں مانگ دے رہیے انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت جلد اپنی جو نورمل زندگی ہے اس نورمل زندگی پر آ جائے گی گیمنگ صاحب بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر نائٹ فال ہو جائے ٹھیک ہے نائٹ فال ہو جائے اس کے بعد کپڑے کو کیسے پاک کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے عام نجاست اور عام گندگی آپ کی کپڑے پر آت پر لگتی ہے سیم اسی طرح آپ کو دھل کر کے صفائی کرنی ہے تین مرتبہ دھونا ہے اگر وہ نجاست آپ کو نظر آ رہی ہے تو اتنی دیر تک دھونا ہے جب تک کہ وہ نجاست ریمو نہیں ہو جاتی ہے تھوڑا ڈیٹیل میں بھی بتلائیں ڈیٹیل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کو تین مرتبہ دھونا اور تین مرتبہ نچوڑنا ضروری ہوتا ہے جن نجاست آپ کو نظر نہیں آتی ہے پیشاب ہے اس میں یہ نائٹ فال ہے اور جو بھی جو بھی ایسی نجاست ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی ہے بس کپڑا آپ کا ناپاک ہوتا ہے ٹھیک ہے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے وہ نجاست آپ کو دیکھتے نہیں ہے تو اس کو تین مرتبہ آپ نے دھویا ہے یقینی طور پر تین مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کے بعد وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور اگر کوئی نجاست ایسی جو آپ اپنے آنکھوں سے نظر آتی ہے مال لیجئے کسی جانور کی لید ہے یا انسان کا فغولہ ہے یا پھر خون ہے تو اس کو اتنی دیر تک دھونا ہے جب تک کہ اس کے نشانت وغیرہ سب ختم نہ ہو جائے بس یہ کام آپ کو کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بالٹی میں بالٹی میں بھی دھوئیں آپ واشنگ مشین میں دھوئیں یا جھاری پانی میں دھوئیں کہیں پر بھی آپ دھوئیں بلکل دھو سکتے ہیں دھونے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ نجاست ختم ہوئی ہے یا نہیں اس چیز کا یقین پیدا ہو جانا ضروری ہے جب آپ کو یقین ہو جائے کنفرمیشن مل جائے نجاست کے ختم ہونے کا پھر وہ تمام چیزیں پاک ہو گئی ہے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ اس کو بالٹی میں دھوئیں اوپر سے بلکل شاور کی نیچے دھوئیں پریشر سے پانے ڈال کر دھوئیں یا پھر واشنگ مشین میں دھوئیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگلا بھی ایک سلام پشکیا گیا ہے والیکم السلام سوال کرنے والی خاتون ہے فوزیا کہتی ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری اوضو ہے ٹھیک ہے آپ کی اوضو ہے اور ہم نے بچے کا ڈائپر چینج کروا دیا ہے تو کیا ہمارا اوضو رہے گا یا پھر اوضو تور جائے گا میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوضو کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں آپ یہ بتلایں پتا ہے آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو پتا کر لینا چاہئے اوضو کو توڑنے والی کل آٹھ چیزیں ہیں یا آٹھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آٹھ چیزیں اوضو کو توڑنے والی ہیں ان میں بچے کا ڈائپر چینج کرنے کا کہیں پر بھی تذکیرہ نہیں ہے ان میں گھر کو صفائی کرنے کا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہے اس میں آپ کا بچہ گندگی اور نجاست کر دیتا ہے اور وہ نجاست آپ کے کپڑے پر آ جاتی ہے اس سے حضور توڑ جاتا ہے ایسا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہے اگر آپ ان آٹھ چیزوں کو یاد کر لوگے جن چیزوں سے آپ کا حضور توڑتا ہے تو اس کے بعد دنیا کے تمام مسئلہ آپ کے حل ہو جائیں گے آپ کو کہیں پر بھی نہیں لگے گا کہ میرا حضور توڑتا ہے یا نہیں کیونکہ آٹھ چیزوں کا نالج آپ کے پاس ہوگا اب وہ آٹھ چیزیں کنسی ہیں اس کا تذکرہ باقاعدہ مفصل ویڈیو بنا کر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوا ہے کہ حضور کو توڑنے والی کل آٹھ چیزیں ہیں تو ان آٹھ چیزوں کے اندر یہ جو بچے کا ڈائپر وگرہ چینج کرنا ہوتا ہے گھر کے صفائی ہوتی ہے گھر کے جھڑو ہوتے ہیں برتن ہوتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کے جو نجس اور ناپا کپڑے دھوتے ہیں ان کی صفائی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ کے حضور کے اوپر کوئی پرابلم ہوتا نہیں ہے آپ کا حضور بارقرار رہتا ہے جب تک کہ ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز موجود نہ ہو اور کوئی ایک صاحب یہ انہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا ہے لیکن سلام پیش کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں اچھا نام نہ لکھنے سے مجھ کو ایک بات سمجھ میں ہے کہ ایک صاحب کا کنٹینو مجھ کو میسج آ رہا ہے وہ تحریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ تو ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتے میں کئی مرتبہ سوال کر رہا ہوں رے بھائی آپ کے سوال کا جواب آرڈی آ چکا ہے لیکن چونکہ آپ کا نام نہیں تھا ہم نے کہہ دیا کہ فلا فلا پرسن نے یا پھر ان کی آئی ڈی یوزر یو ڈی سکس بی ایٹ اس طرح کے جو بھی آپ کی یوزر آئی ڈی تھی اس یوزر آئی ڈی کے ذریعے ہم نے بتلا دیا کہ ان کا نام نہیں تھا لیکن ہم ان کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں اور آپ ویڈیو کو اسکرول کرتے ہوئے اسکیپ کرتے ہوئے یا پھر اس کو فاسٹ فاروڈ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا نام ہی نہیں تھا میرا نام جمیل ہے جمیل نام کا کوئی تذکیرہ ہی نہیں ہے تو ہم ایسے تھوڑی غیب کی چیزیں جاننے والے کہ آپ کی صرف یوزر آئی ڈی دیکھ کر کہ ہی آپ کا نام بتلا دے تو خیر آپ کے جوابات دیے جاتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کے نام نہیں ہوتے ہیں اس لئے آپ کو لگتا ہے کہ مختصر میں شاید ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا تو ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے دیکھئے انہوں نے سوال کیا ہے تو آپ بھی یاد رکھئے کہ جب بھی آپ اپنا سوال تحریر کرتے ہیں تو شوٹ میں لکھی ہے اس کے بعد میں اپنا نام بھی ضرور تحریر کر دیا کریں تو سلام پیش کرنے کے بعد والی کو سلام کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان سر سے پورا بدن ناپاک ہو انسان کا پورا سر سے لے کر پورا پیر تک پورا بدن ناپاک ہو گیا ہو لیکن وہ ناپاکی دکھنے والی نہ ہو اور وہ جب نہانے کے وقت سر پر پانی ڈالتا ہے تو اس کے سر اور بدن سے کچھ چھینٹے اڑ کر بالٹی میں چلے جاتے ہیں تو کیا وہ بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا اور این وہ شخص اسی پانی سے نہے گا تو وہ پاک ہوگا یا نہیں سیم اسی طرح کا ایک سوال آپ کا بھی ہے یہ ہے نالن شاہد نالن شاہد کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں تو دیکھئے ان کی چونکہ شاہد آئی ڈی کے اوپر نام ہی یہ ہے اور اسی نام سے وہ سوالات کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب ہو چکا ہے تو خیر نالن شاہد کا بھی ایک سوال ہے سیم شاہد اسی طرح کا ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں ان کے پہلے آپ اندظار کیجئے نالن شاہد اور ان سے پہلے جن کا سوال پڑا گیا ہے دونوں کے جوابات شاید ایک جیسے ہی ہیں اسی لئے بیک ٹو بیک ان کا لکھا گیا ہے تو خیر نالن شاہد نے کہا ہے کہ ناپاک کی دھوتے ٹائم اڑنے والے جو چھینٹیں ہوتے ہیں یہ بہت سارے او سی ڈی پیشنٹس کی پرابلیم ہوتی ہیں کیا ناپاک اڑنے والے جو چھینٹیں ہوتے ہیں جس جس چیز پر جن جگہوں پر لگ جائیں وہ تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی پلیز اس بارے میں ممکن ہو تو ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دیں بیکوز ان چھینٹوں کو ہم روک نہیں سکتے ہیں بلکل صحیح یہ دونوں سوالات سیم ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں آپ کے فیس پر یا آپ کی باڑی کے کسی بھی پارڈ کے اوپر یا پھر آپ کے کپڑے پر کہیں نجاست نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے طرح سمجھ دیئے نجاست 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 ننس ناپاکی گندگی جس کے آپ کے باڑی پر ہونی کی وجہ سے آپ کی نہ نماز صحیح ہوتی ہے اور نہ ہی آپ پاک سمجھے جاتے ہیں یعنی گندی چیزیں نجاست نجاست اگر آپ کے ہاتھ پر آپ کے باڑی پر اور آپ کی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے اور پھر آپ نے اس چیز کو باڑی میں ڈال دیا یا پھر بڑے کوئی بھی چیز ہو جس کے اندر پانی رکھا ہے اس میں آپ نے وہ چیز ڈھوو دیئے تو ڈھوونی کی وجہ سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوئی پانی بھی ناپاک نہیں ہوا سیم اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح دھویا ہے اپنے فیس کو واش کیا ہے یا پھر باڑی کے کسی پارٹ کو دھویا ہے اور اس کے چھیٹے اڑ کر پر اس بالٹی کے اندر چلے گئے ہیں برتن میں چلے گئے ہیں تو ناپاک نہیں ہوا یہ اس وقت تک یہ بات ہے جبکہ آپ کے باڑی پر کوئی نجاست نہیں ہے اب اس میں بلکل کیلئر جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ لے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو او سی ڈی کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ لے کہ کچھ نہیں ہے آپ کو ناپاک نہیں سمجھنا ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے باڑی پر نجاست اور ناپاک ہوتی ہے اب جو نجاست اور ناپاک ہوتی ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ایک تو نجاست وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے دوسری وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی یعنی دکھنے والی اور نہ دکھنے والی اگر آپ کی باڑی پر کوئی نجاست اور ناپاک ہوتی ہے اور پھر آپ ان کو دھو رہے تھے یا پھر کسی دوسری چیز کو دھو رہے تھے اس کے چھینٹے چووس کا پانی آپ کے نجاست اور ناپاک والے حصے پر پڑ گئے ہیں پھر اس سے کچھ چھینٹے اڑ کر اپنے کے جو برطن اور بالٹی ہے اس کے اندر چلے گئے ہیں تب بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا سفج گئے ہیں وہ اس لیے ہے اگر آپ کے باڈی پر نجاست اور ناپاکی موجود ہے نجاست ظاہرین نجاست اگر موجود ہے اور اس کو نجاست کو لگ کر پانی اس میں جا رہا ہے تب کہیں وہ پانی ناپاک ہوگا لیکن یہاں پر کوشش آپ کو یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ کی باڈی کے کسی پارٹ کے اوپر نجاست اور ناپاکی ہے پہلے اس کو سائیڈ میں دھولیں تمام لوگ جن کو پرابلم ہے وہ بھی جن کو پرابلم نہیں ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر نہنا ہے یہ میری بالٹی ہے تو کائیں کو وہاں پر آپ اپنے ہاتھ اور پیر کو دھو رہے وہاں سے ایک ایسا مگہ بھر کے لیجیے باتلی بھر کے لیجیے یا پھر آپ کے ہنڈ شاور ہوتے ہیں تو اس کے اچھی خاصی لمبی ڈنڈی ہوتی ہے لمبا پائپ ہوتا ہے تو وہ پائپ لے کر ذرا دور ہٹ جائے وہاں پر دور ہو کر کہ آپ اپنی باڈی پر کی جو نجاست ہوتی ہے اس کو ریمو کریں پرابلم ہی آپ کے ختم ہو جا رہا ہے جو جھگڑے اور پریشانیاں ہیں وہ یہ ختم ہو جا رہی نا تو آپ کو وہ کام کرنا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں یا پھر آپ پرابلم میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو ایسا کام آکو کرنا ہے اور اگر نجاست کا پانی یا پھر نجاست کو دھوتی ہوئے چھینٹے اٹھ جاتے ہیں اور آپ کے ذہب سے بات ہے چھوٹی سی بالٹی ہے چھوٹا سا مگا ہے تو وہ پانی ناپا کی ہو جائے گا اس کو پھینک دے ختم کر دے ختم کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو کھنگال کر پھینک دے اچھا پانی ڈالیں اور اس کے اندر آپ بالکل خسلہ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے تو اگر آپ کے وڑی پر کوئی نجاست نہیں ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اگر کوئی نجاست ہے اور نجاست سے لگ کر ہی پانی وہاں پر گیا ہے تب کہیں جا کر کے ناپاک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک یوزر صاحب انہوں نے اپنا نام تحریر نہیں کیا ہے لیکن سلام پیش کرتے ہیں وعلی اللہ علیہ وسلم ان کا کہنا یہ ہے کہ مفتی صاحب پریشانی مفتی صاحب اچھا فیلسطینی بھائیوں اور بہنوں کیلئے ضرور دعا کریں ان کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں بلکل ہم بھی ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو عافیت نصیب فرمائیں وہ جس جس کے لئے مجاہدہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے خوب نصرت اور مدد فرمائیں اسی طرح پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں پر اہل اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف مہنچائے جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی نصرت فرمائے ان کی مدد فرمائے جتنی پریشانیاں اور جتنی مصیبت اور وبائے ان کے اوپر آئی ہیں اللہ تعالی اپنے دست غیب سے ان کی نصرت اور مدد فرمائے اور ہم تمام لوگ بھی دعائیں کر سکتے ہیں دعائیں کیجئے آپ بھی دعائیں کیجئے ان کی جانب سے صدقات ادا کیجئے ان کے جانب سے آپ روزے رکھ سکتے ہیں ان کے لئے راتوں میں اٹھ کر تحجد میں اٹھ کر حرفہ زناماز کے بعد ان کے لئے دعائیں کر سکتے ہیں وہاں پر جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لئے شال سواب پر احتمام کر سکتے ہیں اسی طرح تمام لوگوں کیلئے ضروری ہے کہ ان کے دکھ درد کے اندر آپ شریک رہیں ان کے اوپر جو مسئیبتیں گزر رہی ہیں ان کو لوگ انجوائی کرتے ہیں تو اس طرح کی انجوائی کرنے والی باتیں نہ کریں یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ایسا یہ جیسے پوری باڈی کے اندر بہت سارے عجزہ ہوتے ہیں تو ایک آز وہ یہ ہوتا ہے ایک آز وہ یہ ہوتا ہے اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی مصیبت اور تکلیف کے اندر متعلق ہو جاتا ہے تو خیر آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے خوب لو لگا کر اور تحجد میں اٹھ کر ان کے لئے دعائے وغیرہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے ان کے علاوہ چلی اور ایک سوال ہے احمیس صاحب کا سلام پش کرتے ہیں والیکم سلام کہتے ہیں کہ زکاة کے جو پیسے ہیں مسجد میں یا پھر مسجد کی ٹوئیلٹ یا باتھروم بنانے کے لئے چلتے ہیں بلکل نہیں چلتے بھائی جو زکاة کے پیسے ہوتے ہیں یہ آپ مسجد کے اندر نہیں دے سکتے ہیں زکاة کے رقم کی ادائیگی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کے حوالے کرے جس کے اوپر وہ قبضہ کر لے ٹھیک ہے اور مسجد کے لئے ویسے بھی پاک اور حلال مال چاہیے طیب مال چاہیے طیب مال آپ نے جو زکاة کرنے کے لئے جو حصہ نکالا جاتا ہے وہ ہوتا ہے تو مسجد کے لئے جو آپ رقم دیتے ہیں تو وہ بلکل ایسا تحفے والی حدیعہ والی اور بلکل ایسے جو خوشی سے جو رقم وغیرہ دیتے ہیں وہ مسجد میں دینا چاہیے لیلہ رقم مسجد میں دینے چاہیے زکاة کے رقم مسجد کے اندر یا پھر باو ٹوائلٹ وغیرہ کے اندر بلکل نہیں چلتے ہیں اس کے علاوہ اور جو کافی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات اگلی نشست میں اگلی مجلس میں دینے کی کوشش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ